سابق سپیکر بلوچستان اسیملی اور نون لیگ بلوچستان کے جونلس سیکریٹری جمال شاہ کاکر نے بول سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انتخابات میں زیادہ نشستے جیتنی کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے جس کے تحت سبائی اسیملی کے اٹھارہ سے بیس جبکہ قومی اسیملی کے ساتھ سے آٹھ نشستے جیت جائیں گے مزید تفصیلہ جانے گی کوئٹا سے نمائندہ بول دانش مرادسی جو اس وقت جمال شاہ کاکر کے ہمراہ موجود ہیں جی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بلوچستان میں حکومت بنانے اور زیادہ سے زیادہ نشستے جیتنے کے لیے حکمت عملی بنائی گئی ہے جس پر جو کام ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ جاری ہے اوورال سچویشن یہ ہے کہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا گزشتہ روز بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین سے بات ہوئی ہماری آج جو صوبائی جنرل سیکیٹری ہے جمال شاہ کاکر صاحب ان سے جانتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کوئی حکمت عملی بنائی ہے اور کتنی نشستے ٹارگٹ کتنی رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا کوئشن آپ نے کیا ہماری حکمت عملی انشاءاللہ انشاءاللہ اٹھارے سے بیس سٹھوں کا ہے صوبائی کا اور سات سے آٹھ سٹھے اینے کا ہے اور حکمت عملی اس لیے میں محترم قائد میاں نوازشریف صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں اور سب سے پہلے وہ کوئٹ آئے ہیں تو بلوچستان پاکستان کا اور ہماری صوبے بلوچستان کا سیاسی ماحول ہی چینج ہو گیا جتنے یہاں کے نوٹیبل ہے الیکٹیبل ہے وہ سارے میل صاحب کے ساتھ ہوئے وہ اس لیے بھی کہ عوام میں گئی کی چکی میں پیس رہا ہے بے روزگاری ہے یہاں کے ایک روایت ہے کہ مخلوق حکمت بنتی ہے لیکن چیپ انسٹر کا مینڈٹ مینڈٹ نوازشریف صاحب کے ساتھ ہوگا پاس ہوگا اور وہ جس کو منتخب کرے گا جس کو بنائے گا وہ نوازشریفی بنائے گا جی جمال شاہ کاکر صاحب موجود تھے وہ یہی کہہ رہے تھے دعویٰ کر رہے تھے کہ آئندہ جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا اور جو حکمتی عملی انہوں نے تیہ کی ہے بنائی ہے اس کے مطابق تقریبا صوبہی جو نشستے ہیں اس میں اٹارہ نشستوں تک جو ہے وہ انہوں نے جو حکمتی عملی بنائی اس کے تحت ان کے بقول اٹارہ نشستے جو ہے وہ جتنے میں کامیاب ہوگی اور آئندہ جو حکومت ہوگی بلوچستان ہوئے وہ مسلم لیگ نون بنائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے